ہیدرباد میں آئے دن بچے چوری ہونے کی خبر آتی رہتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ ہیدرباد کے پرانا پول کے شبنگر سے آ رہی ہے جہاں بچے چوری کرنے کے آروپ میں ایک مہیلہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتادے کی کشملتہ نام کی یہ مہیلہ مدھے پردیش کی رہنے والی ہے اور ہیدرباد میں بچے چوری کر مدھے پردیش میں بیچنے کی فراک میں تھی کل صبح آیوش نام کے ایک چار ورشیہ لڑکا اپنے گھر کے باہر اکیلا کھیل رہا تھا جب کشملتہ کی نظر اس پر پڑی جس کے بعد کشملتہ نے چاروں طرف دیکھا اور موقع ملتے ہی بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے غنیمت رہی کی بچے کے ماتا پتا کی نظر سمیں رہتے ہی مہیلہ پر پڑی اور انہوں نے شور مچا کر اس کے پیچھے بھاگے اتنی دیر میں پاس کے پیچولنگ کر رہے دو کانسٹیبل پی بلونت اور بی آشیش نے اس مہیلہ کو دھردگوچا اور بچے کو بچا لیا گیا اس ماملے میں پولیس نے ایک کیس درج کر آگے کی کاروائی کر رہی ہے کل رات میں ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے آیوش بل کے بچہ قرآن پل کے باجو شیواجی نگر بل کے لوکیلٹی ہے روڑ کے خریب ہے گھر کے سامنے اپن پلیس ہے تو ساڑھے 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 سال کا بچہ آیوش بل کے گھر کے سامنے کیل رہا تھا آج باہی کھوئی نہیں تھے ایک کسم لاتا بل کے مجین کی لیڈی اپینڈر بچے کو بھٹا لے کے بلانکٹ میں بھاگ لیتیس تو مابا کو دیکھے پکارا کرے جو پیٹرولنگ کانسیبولز وہ وہی تھے برانپل چورا سے وہ چیک یہ پرائز سن لے دیکھے تو انہیں بھاگ لیڈیس کو جو لانچے س کر کے اس کو پکڑ کے بچے کو رسکیو کر کے پیریں اس کے حوالے کریں پھر وہ لیڈیس کو لائکے پونیشن لائکے حوالے کریں بلکری کا انٹراغیشن کریں اس کا نام کسپرہ دا بل کے بولی انہیں ہوتکین سے آئی کھلی سواہ اتروں ٹرین سے بتر کے بچوں کی سور گھر کے مدھے بیجنے کی بیجنے کی بیجنے کے لیے مہرباد کو آئی وہ پگڑ کے لیے بل کے بولی کیا ہوتکٹرائیس کے بچے کو جانگ ہے اٹیل کی تو نیکر تکلی پورا سالچ کرتے ہیں تہروں انٹراغیشن ہو آسکا رات میں فردہ انٹراغیشن کچھ میں نہیں نکلا تو آج اس کو چینل کی ڈیابنگ پیس میں اس کو ریمینو بھی جا رہے فردر کا سبی جا کے اس کا گھر بھی دیکھیں گے اوجین میں اس کا ہم یہ امید کر رہے ہیں ہم یہ سسپیٹ کر رہے کہ اس کے ساتھ ایک گیاں گے چینل اپنگ کا گیاں گے تو ہم پورا ان کے لئے اس کا فورو گا فنگے پلٹس لے گے ہمارے برینڈ کا دیورو پورے آل پولیشی اس کو دی جائے فردر اپنگ پلٹس لے بیٹھ کر رہے ہیں ہیدرباد سے سائید حمید کی ریپورٹ